پچاس گھنٹے بعد ایک نوجوان کو زندہ نکال لیا گیا ہے زندہ نکالے جانے والے نوجوان کا نام شاہد اور عمر 18 سال بتائی جا رہی ہے زندہ نکالے جانے والے نوجوان کو فوری طور پر جناس پتال منتقل کر دیا گیا ہے لاہور میں گرنے والی فیکٹری کے ملبے سے مزید آج دو لاشیں نکالی گئی ہیں اور یہ کہا گیا تھا جو ریسکیو اور امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں ان کی جانب سے کہ جب تک لوگ باہر نہیں نکال آتے اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے لاپتہ افراد کو کہ وہ جانب ہاک ہیں فیکٹری کے ملبے سے تقریباً پچاس گھنٹے بعد ایک نوجوان کو زندہ نکالا گیا ہے زیشان بخش جیو نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان اس نوجوان کی حالت کیسی ہے ایک نوجوان کو اب سے تقریباً دس منٹ قبل ہے ریسکیو کام کو جب وہ کھدائی کر رہے تھے اور اس بیلڈنگ کا لینڈر ہٹا رہے تھے تو اچانک ان کو نیچے سے آہت محسوس ہوئی جس کے بعد تمام لوگوں کو اوپر سے ہٹا دیا گیا اور ڈی سیو لاہور خود موقع پر پہنچے ریسکیو اور جو پارک فوج کے عالی افسران تھے جب وہ پہنچے تو انہیں ایک چھوٹا سا سراخ کیا اور اس سراخ سے دیکھا تو نیچے ایک نوجوان جو کہ ایک بچہ تھا جس کی عمر غالباً اٹھارہ سے بیس سال کے قریب تھی اور اس کا نام شاہد بتایا گیا اور اس نے بتایا کہ وہ خانے وال کا رہائشی ہے اس کی طبیعت بدا ہے بلکل ٹھیک ہے وہ ہوش میں ہے وہ باتیں کر رہا تھا اور اس کو یہاں سے فوری طور پر جناہ ہسپیٹل منتقل کیا گیا لیکن جب اس کو یہاں نکالا جا رہا تھا جو ہی ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو اس کی شنافت ہوئی تو فوری طور پر اس کو پہلے وہاں پر ایک ڈرپ لگائی گئی اس کے بعد اس کے لئے ایک سراخ کو بڑا کیا گیا وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے بعد ریسکیو حکام نے یہاں پارک فوج کی حق میں ریسکیو حکام کی حق میں نارے بازی کی اور اس نارے بازی کے بعد یہاں پر بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کیا گیا اس کے بعد اس کو ایمبولنس میں یہاں سے بٹھا کر اور جناہ ہسپیٹل روانہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے زیشان ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ نوجوان خود باہر نکلا یا کوئی اس نے سگنل دیا کوئی آواز دیا ایسی جس سے ریسکیو والوں کو پتا چلا ہو کہ یہاں موجود ہے جی آواز کا چونکہ یہاں ہیوی مشینری کام کر رہی ہے آواز ویسے تو سنائی نہیں دیتی لیکن چونکہ جو ریسکیو حکام اور پارک فوج کے جوان یہاں قریب کام کر رہے تھے مخلص سائیڈوں پر کٹنگ کی جا رہی تھی پوری کی پوری چھت کو ہٹانے کے لیے تو وہاں دلانے تک ان کو بہت محسوس ہوئی کہ جیسے اُس فرد وہاں موجود ہے میں کور باتی بتاؤ فیکٹری کا ایک شفٹ انچارج ہے وہ بھی یہاں موقع پر موجود تھا اس نے کچھ حصوں کی نشاندہ ہی کی ہے کہ ان ان حصوں میں ممکنا طور پر افراد کی موجودگی ہو سکتی اور یہ شخص ہم خود جب موقع پر پہنچے تو ہم نے دیکھا یہ شخص جھک کر بیٹھا ہوا تھا ہم نے اپنے کیمرے سے کچھ اس کے خصوصی مناظر بھی بنائے کیونکہ میڈیا کو آگے جانے ہی زیشان بکشن دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک اچھی خبر آ رہی ہے ایک نوجوان کو تقریباً پچاس گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا ہے ڈی سیو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملبے سے خود نکلا ہے یہ نوجوان اور اس کی ٹانگ زخنی ہے لیکن جیسے زیشان بتا رہے تھے بظاہر اچھا دکھ رہا تھا وہ اسے ڈرپ لگائی گئی پوری طور پر اس کے بعد وہ خود گھتنوں کے بل چلتا ہوا وہاں سے باہر نکلا ہے اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو ظاہر اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ان کے پیارے یہاں سے زندہ سلامت باہر نکل آئے ہیں انہوں نے ریسکیو والوں کے حق میں نعرے بھی لگائے ہیں اور ان کی تاریز بھی کی اور ان کے کام کو سراحہ بھی ہے اب اس نوجوان کو پوری طور پر جناس پتال منتقل کر دیا گیا ہے تقریباً پچاس گھنٹے ہو گئے ہیں اس افسوسناک واقعے کے اور اس کے بعد ایسے ایک نوجوان کا یہاں سے زندہ باہر نکلنا وہ جوام لوگ جن کے پیارے ابھی تک یہاں سے باہر نہیں نکالے گئے ہیں ان کے دل میں بھی ایک نئی امید جاگ گئی ہے زیشان کے پاس زبارہ چلتے ہیں زیشان میں یہ بتائیے گا کہ ابھی اور مزید کس طرح سے کام کو آگے بڑھا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے جن کے پیارے ابھی تک نہیں نکالے جا سکے ان کے دل میں ایک نئی امید جاگ گئی ہوگی